آج ہم بہت زبدست مٹن پلاو بنائیں گے جس کے لئے ہم سب سے پہلے یخنی تیار کریں گے یہاں میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک ثابت پیاز ڈالی ہے ایک ثابت لحسن ایک چمچ بھر کر سونف ڈالیں گے اور ایک چمچ بھر کر دھنیا ڈالیں گے اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور یہاں میں دو کپ بھر کے اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یخنی بن سکے یہاں پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب جو اس کے اوپر گوشت کے جو جھا گئے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے کلین کریں گے اور اس میں ایک دو عبال دے کر اور اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے میں اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹا پکاؤں گی یہاں ڈیڑھ گھنٹا گزر چکا ہے ہماری یخنی بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کا ہم پانی اور گوشت الگ الگ کر لیں گے یہ میں نے یخنی الگ کر لی ہے اور گوشت الگ کر لی ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر دو کپ آئل لیں گے آئل کے اندر آپ نے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال لی ہے یہاں میں نے آدھا کلو رائس اور آدھا کلو گوشت لیا ہے جس کے لئے میں دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالوں گی یہ اس میں ایک پیاز مجھ سے غلطی سے ثابت چلا گیا تھا اس کو میں نکال کر دوبارہ کٹ کر ڈالوں گی پیاز کو آپ نے اگر زیادہ براؤن کیا تو ہمارے رائس کا کلر براؤن آئے گا اگر آپ نے وائٹ ہی رہنے دیا تو ہماری پلاو وائٹ کلر کی بنے گی پیاز کو آپ نے اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اور بہت زیادہ تیز آنچ پر آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ سائیڈوں سے جلنا شروع ہو جائے گی اب اس میں ثابت مسالے جائیں گے یہاں میں نے ایک تیز پتہ لیا ہے ایک چمچ زیرہ دارچینی چھوٹی لائچی دو اور دو بڑی لائچی نہیں ہے ان کو ڈال کر آپ نے اچھے طریقے سے ان کی بھونائی کرنی ہے تاکہ مسالے اچھے طریقے سے بھون جائیں اب اس میں ہم دو چمچ بھر کر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے آپ نے دو ٹیبل سپون بھر کر ڈالنے کم نہیں ڈالنے کیونکہ پیاز اور لہسن ادرک سے بہت زیادہ ٹیسٹ میں فرق پڑتا ہے یہاں میں نے کونڈی ڈنڈے سے جو چیز سلپر یا کونڈی ڈنڈے سے پیسی جاتی ہے اس میں زیادہ فلیور نکل کر آتا ہے اب اس کی ہم اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے اور اب اس میں ہم مٹن ڈالیں گے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ پاودر ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ پاودر اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے اور ایک پیالی بھر کر اس میں اب میں دہی ڈالوں گی ایک پیالی آپ نے بھر کر ڈالنی ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اس کو آپ نے جب تک بھوننا ہے جب تک اس کا پانی بلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا یہاں ہم اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم یخنی ڈالیں گے جو ہم نے پہلے بنا کر رکھی تھی اور چاول شامل کریں گے چاول میں نے آدھا کلو لیے کچھی بنا سپتی اور اس کو میں نے تیس منٹ بھگویا ہے چاول آپ نے ضرور بھگونے بغیر بھگوئے استعمال نہیں کرنے اب اس کے اندر میں دو کترے کی بڑا ایسنس ڈالوں گی جس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئی گی اب اس کو ڈھک کر ہم اس کا پانی ڈرائے کریں گے یہاں چاولوں کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکے اس میں میں نے چار پانچ ہری مرچے ڈالی ہے اور اب اس کو ڈھک کر ہم پندرہ منٹ کے لیے دم پرد دیں گے اور کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالا ہے یہ دیکھیں ہماری پلاو بلکل تیار ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے آپ نے کیوڑا ایسنس صرف دو کترے ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنا اس سے آپ کی گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چاولوں میں سے خوشبو بہت اچھی آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اکلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ